تقریب ہے جو آج سے کوئی اڑسٹھ سال پہلے مولانا غلام احمد پرویش صاحب نے یوم اقبال کے موقع پر کی یہ میں اس کا ایک باب آپ کو سناتا ہوں انوان میں نے اس کا رکھا ہے آدم کی کہانی کچھ میری کچھ اقبال کی زبانی انہوں نے اپنی نہایت امدہ نصر میں اس طریقے سے اقبال کی شاعری کو سمویا ہے کہ ہماری نظر میں ارلامہ کی شاعری کی عظمت دبالہ ہو جاتی ہے تخلیق کائنات ذرا تصور میں لائیے اس منظر کو کہ اس کائنات کی کوئی شعہ موجود نہیں تھی نہ زمین نہ آسمان نہ چان نہ ستارے نہ شجر تھے نہ حجر نہ سہرہ تھے نہ سمندر نہ حیوان تھے نہ انسان ایک خدا کی ذات تھی اور باپی سب بھو کا عالم ظاہر ہے کہ ایسی سنسان حالت کب تک رہ سکتی تھی ہر تصور اپنی نمود کے لیے بیتاب ہوتا ہے اور ہر نقش اپنے اوبرنے کے لیے پیج و تاب کھاتا ہے یعنی یہ قوت خاموش لذت تخلیق سے عمل بیدار ہونے کے لیے ہمتن شوق رہتی ہے اسی لذت تخلیق اور ذوقی نمود نے انگڑائی لی خطیرہِ قدس کی ملکوتی فضا میں ہلکا سا تمبوج پیدا ہوا عظم کے پردے اٹھے اور افق کے اس پار نگار خانہِ کائنات خاموشی سے اوبرنا شروع ہوا یعنی یہ وہ وقت تھا جب قیفیت یہ تھی کہ سوہانی نمود جہاں کی گھڑی تھی تبسم فشان زندگی کی کلی تھی کہیں مہر کو تاجِ ذر بل رہا تھا عطا چاند کو چاننی ہو رہی تھی ستاروں کو تعلیے میں تابندگی تھی فرشتے سکھاتے تھے شبنم کو رونا ابھی گل کو پہلے پہل ہنسی آ رہی تھی ہوئی اولائے کائنات اُبرنے کو تو اُبھرا لیکن بڑا بے قیف اور بہت بے رنگ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب عروسِ شب کی ظلفے تھیں ابھی نا آشنا خم سے ستارِ آسماء کے بے خبر تھے لذتِ رم تھے قمر اپنے لباسِ نو میں بیگانہ سا لگتا تھا نہ تھا واقف ابھی گردش کے آئینِ مسلم سے ابھی امکان کے ظلمت خانے سے اُبری ہی تھی دنیا مزاقِ زندگی پوشیدہ تھا پہنائے آلم سے کائنات کی اس تنہائی اور غمگینی اس بے نوری اور بے سوزی اس بے قیفی اور بے رنگی پر نقشِ طرازِ عزل کا جی بھر آیا اس کے پاس سازو سامان کی کمی نہ تھی صرف ایک ترقیبِ نو کی ضرورت تھی اس نے فرشتہِ میرِ سامان کی طرف دیکھا اور وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ پا کر تازیم کے لیے تعمیرِ اشارت کے لیے روانہ ہوا اس نے چمک تارے سے مانگی چاند سے داغِ جگر مانگا اُڑائی تیرگی تھوڑی سی شد کی ذلفِ برہم سے تڑپ بجلی سے پائی ہور سے پاکیزگی پائی حرارت لی نفسہِ مسیحِ ابنِ مریم سے ذراسی پھر ربوبیت سے شانِ بے نیازی لی ملک سے آجزی افتادگی تقدیرِ شبنم سے اور ان اجزاء سے ایک مرکب تیار کیا پھر اس میں کچھ آگ کی چنگاریاں بھریں اور پھر اس پر خون کے چھینٹے دیئے فرشتے چپکے ہی چپکے اس پیکرِ آبِ گل کو دیکھتے جو ایسے متزاد اناثر سے ترقیب پا رہا تھا وہ آج تک ہر انصر کو الگ الگ دیکھنے کے عادی تھے یعنی آگ کو آگ پانی کو پانی اس لئے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ آگ اور پانی یہ روشنی اور تاریخی محبت اور عذابت زہر اور تریعاق سلح اور فساد کا مجموعہ بلاخت بنے گا کیا ہزار ہاتھ سال کی کرنوں کے بعد اس مشتخاط نے ایک متعین صورت اخیار کی بکٹری ہوئی شوخیاں سمٹ کر بجلیاں بن گئیں زمین کانپی آسمان در تھر آیا چاند کا ساگد زرین چھلک گیا ستاروں کے ننے سے دل دہل گئے فضا میں ایک شور اٹھا اور مسکرا کر یہ ملائک سے کہا ابلیس نے لو تمہارا ایک حریفہ تازہ بھی پیدا ہوگا فرشنے سپیکر خاکی کو دیکھ کر مہو حیرت تھے کہ بلاخر اس میں کون سی خصوصیت ہے جس کی بنا پر اسے تمام کائنات میں سب سے اونچے مقام پر بٹھایا جا رہا ہے خلاق فطرت نے ان کا استعجاب دور کرنے کے لیے آدم کو باغے جہاں میں بھیج دیا جہاں ہر شئے ایک خاص انداز سے رکھی گئی تھی کسی کو مجال نہ تھی کہ اس میں ذرا سی بھی تبدیلی پیدا کرسکے آدم کے سہنے چمن پر ایک آدم نے ایک تیرتی ہوئی نگاہ ڈالی اسے اس کی ترتیب کچھ پسند آئی اس نے اپنے دل میں کہا کہ یہ پیر وہاں ہونا چاہیے یہ روش اس جگہ ہونی چاہیے اس پھول کا رنگ ایسا ہونا چاہیے اس پھل کے ذائقے میں کچھ یہ تبدیلی ہونی چاہیے وہ ابھی ان تبدیلیوں کا خیال ہی کر رہا تھا کہ عرش عظیم سے آواز آئی کہ آدم ہماری دی ہوئی ترتیب میں کوئی تبدیل ہی نہیں ہونی چاہیے آدم نے سر اٹھایا اور نہایت تمکنت سے کہا کہ معاف فرمائیے موسیقی